اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل اور ویلکم بیک ٹو این ادھر بلوگ تو آج میں آپ کے لیے پاپ کونز بنانے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کے لیے میں نے ایک عدد پین لیا ہے جسے میں نے چولے پر فلیم آن کر کے رکھ دیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل تھوڑا سا پری ہیٹ ہوتا ہے تو میں اس میں فائف ٹیبل سپون کونز لیے ہیں کونز میں ڈال دوں گی پین میں اور تھوڑا سا ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی نمک نمک لیں گے ہم ہاف ٹی سپون اور اسے اچھی طریقے سے ہم فرائی کریں گے فرائی ہم نے دو سے تین منٹ کرنا ہے اور آنچ ہم نے بلکل دم والی رکھنی ہے یاد رہے آنچ تیز نہیں کرنی دم والی آنچ پہ بنیں گے یہ اور فرائی کرتے کرتے ہی یہ ابھی جیسے ہی پھولنے لگیں تو اس پہ ہم نے دے دینا ہے ڈھکن فورا کیونکہ جیسے ہی یہ پھولنے لگتے ہیں تو پھر یہ اچھل اچھل کے باہر آ جاتے ہیں اس لیے کور کرنا بہت ضروری ہے تو ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں ان کے پھولنے کا ان کے اچھلنے کا اور اچھے سے یہ فرائی ہو رہے ہیں نمک میں یا ریت میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے صرف ون ٹیبل سپون آئل لیں اور بہت اچھے ہمارے پاپ کونز بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ویورز ٹو منٹس آلموسٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پھولنے لگ گئے ہیں اچھلنے لگ گئے ہیں اب فوراں سے ہم نے انہیں ڈھاپ دینا ہے اب ڈھاپ پہ رکھنا ہے ہم نے انہیں تقریباً دو منٹ ٹھیک ہے دو منٹ تک ڈھکن دے کے رکھنا ہے اور آرام سے یہ بہت اچھے ہمارے پاپ کونز بن کے تیار ہو جائیں گے ہم ویٹ ابھی کھولوں گی میں ڈھکن اور ما شاء اللہ سے زبردست ہمارے پاپ کونز بن کے ہو گئے ہیں تیار اب میں فائنلی آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں اور دیکھیں ویورز بہت اچھے لگ رہے ہیں پاپ کونز ہمارے کھانے میں بھی بلکل بازار جیسے ہوں گے بہت مزیدار جڑپٹ بن کے تیار ہو گئے ہیں ہمارے پاپ کونز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسے پہ بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ